السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین والسلام علی رسول کریم محترم حضرات ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 263 ہے ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی اور اس میں علم کے بارے میں یہ ہے کہ جو لوگ صحیح نیت سے علم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور ان کو فضیلت کے طور پر سمندر کے مچھلیاں بھی ان کے لئے دعائیں کرتی ہیں اور بہت سی حدیثیں ہیں تو اسی پر بات میں نے کیا آپ تھے اب اس نے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں گوھر سے سنیے گا کیونکہ یہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں اس میں جس میں سے علماء اور حفاظ فارغ ہوتے ہیں اس وقت یہ بات بہت دور شور سے کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور سرکار کے ذریعے بھی ہمارے مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں ہائیلی کوائلیفائیڈ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہے کہ یہ علماء اور حفاظ کو جو ہے وہ اصلی تعلیم بھی دی جانی چاہیے اور ان کو انجینئر بنانا چاہیے ان کو ڈاکٹر بنانا چاہیے ان کو پروفیسر بننا چاہیے تو یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ جو ویو آیا ہے یہ جو نظری آیا ہے اس کے پیچھے ہے کیا راز کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اسے بنیادی طور پر تین طرح کے لوگ ہیں گوھر سے سنیے گا تاکہ جہاں آپ اٹھے بیٹھیں کبھی اگر ایسے ٹاپک پر ڈسکس ہو تو آپ رچڈ ڈسکشن کریں ان سے اور ان کو بات سمجھا سکیں تو اس میں تین لوگ ہیں ایک تو سرکار ہے گورنمنٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہے اور سنٹر گورنمنٹ بھی ایچ ایٹی ہے کہ یہ مدارس میں جو ہے اثری تعلیم لاغو کیا جائے یا مدارسے کے فارغ ہونے کے بعد ان کو اثری تعلیم بھی دے جائے دوسرا جو ہے ایک مالدار جو طبقہ بھارت پر مسلمانوں کا ہے جو واقعی میں بہت مخلص ہے اچھا طبقہ ہے وہ جب ہماری صورتحال ایکنومکلی دیکھتا ہے معاشی لحاظ سے جب دیکھتا ہے تو اس کو اندر سے کورن ہوتی ہے اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قرآن کا علم رکھنے والا حافظ اور یہ مولوی جو ہے وہ ایکنومکلی بہت پریشان ہے تو اس کے دماغ میں جو حل آتا ہے کہ پرابلم کیسے فالد کی جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان مولویوں کو ان حفاظ کو کچھ ٹیکنیکل لائن میں بھی ڈال دیا جائے حافظ بھی ہوں عالم بھی ہوں اور کچھ ٹیکنیکل لائن بھی ہو انجینئر بن جائے یا ہائلی جو ہے وہ کوالیفائیڈ کر دیا جائے ان کو ڈاکٹر بنا دیا جائے آئی ایس بن جائے پی سی ایس بن جائے تو مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہوتکتا ہے یہ علماء کا مسلمانوں کا نہیں علماء کا مسئلہ حل ہوتکتا ہے یہ جتنے لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں یہ اس ان کے نیت پر کوئی شک نہیں ہے ہے واقعی میں بہت مخلص لوگ ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں آپ بہت خلوص سے ٹکٹ خریدیں ریلوے کا حلال کمائی ہو خلوص ہو غلط ٹرین پر بیٹھ جائیں اور آپ پہ سمجھے کہ میں مخلص ہوں اور میں ٹکٹ لے لیا ہوں بامبے کا لیکن میں پہنچ جاؤں گا بینگلور ایسا کبھی نہیں ہوگا گاڑی جہاں جا رہی ہے آپ وہاں پہنچیں گے بلے آپ کی کمائی بھی حلال ہے اور آپ اندر سے مخلص بھی بہت ہے تو یہ ہم دوسری بات کریں گے کہ یہ مالدار جو بیچارے مخلص لوگ ہیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا تھا اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ مالدار تو نہیں ہے لیکن جو بہت دانشور ہے بہت ہی جینئس قشمگل طبقہ مسلمانوں کا ہے جو ہماری یہ صورتحال دیکھ کر کے جو ہے وہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس لائن کے ساتھ ساتھ یہ لائن بھی پڑھا دی جائے تو جو ہے ان کی اکنومی اچھا وہ مال نہیں خرچا کرتے ہیں پہلا طبقہ تو مال خرچا کرتا ہے لیکن یہ مشورے دیتے ہیں اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں ان مالداروں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنا انویشمنٹ جو ہے ایسے مدارس میں کی دیا جہاں پر اثری تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہو یا اس قسم کے مدارس کھولے جائیں کہ جہاں پر مدارسہ بھی ساتھ پہ ہو ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت کیونکہ میں اسی لائن میں ہوں فون آتا ہے واتس اپ آتا ہے کہ مانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مولوی بھی بنے اور پی اسی بھی کر لے یہ ایک بہت بڑا نظریہ لوگوں میں قائم ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اگر مولوی بنے تو بارویں بھی پاس ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ تو وہ دانشور ان کو سمجھاتے ہیں مالداروں کو اور مالدار پھر اس قسم سے کولیجز اور مدارس کھولتے ہیں یہ تین بنیادی طور پر تین لوگ ہیں پہلا بتایا گورمنٹ ہے دوسرا بتایا مالدار مخلص ہے اور تیسرا دانشور وہ بھی مخلص ہے تو یہ تین لوگوں کا یہ ہے کہ علماء اور حفاظ کو جہاں وہ عالم اور حافظ ہونے کے بعد ان کو یہ لائن میں بھی آنا چاہیے تاکہ ان کا مسئلہ حال ہو بات سمجھے یہاں تک اب ایک ایک پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے گورمنٹ پر بات کر لیتے ہیں گورمنٹ کو اسٹیٹ گورمنٹ کو بھی ہے اور سینٹر گورمنٹ کو بھی ہے دارلوم دیوبن کا کے جو بانی ہے قاسم نانو تیویر رحمت اللہ علیہ اللہ والے آدمی ہے انہوں نے دارلوم کیسے چلایا جائے how to run تو انہوں نے سات پوائنٹ لکھ کر کے رکھے کہ آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیے گا اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر پرابلم آئے گی حالانکہ اس وقت مدرسل میں کتنے لوگ رہے ہوں گے دو چار لوگ رہے ہوں گے لیکن ان کو جو ویو تھا جو دیکھ رہے تھے وہ کہ ایک دن یہ ایک یونیورسٹی بنے گی اور عالمی سطح کی یونیورسٹی ہوگی تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کے سیوچر کو مدد نظر رکھتے ہوئے اصول لکھا تو اس میں سے ایک پوائنٹ یہ لکھا وجہ پر ہم آپ کو کہ کبھی بھی مدرسل کو چلانے کے لئے سنٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے آپ کوئی کوپریٹ معاشی پیسے کا نہیں کی دیے گا پیسہ نہیں لیجی گا اس ادارے کو چلائیے گا مسلمانوں کے پیسے سے سرکار کے پیسے سے نہیں چلائیے گا اندرہ گاندھی کے زمانے میں نہرو کے زمانے میں دعلم کو بہت بڑے بڑے آفر سنٹرل گورنمنٹ سے آئے چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے آفر سے آئے اچھا نہیں ایرلی نہیں لینا چاہتے ہیں تو بلڈنگ کی مدنے لے لیں آپ کروڑوں چھوٹے موٹے رقم نہیں دعلم نے کبھی بھی جو ہے نا اس اصول کو نہیں چھوڑا ابھی آپ کو معلوم ہے کل کے نیوز آئی ہے کہ سات ہزار مدر سے اسم نے کیا کر دیا ہے گورنمنٹ کے بند کر دیا گورنمنٹ کے مدر سے کا مطلب کیا ہے یہ وہ سارے مدر سے تھے جیسے یہاں کرناٹک میں بھی ہیں دیہار میں بہت زیادہ ہیں یو پی میں اس سے زیادہ ہیں اصام میں آئے ہیں یہ اصام وغیرہ کہ سارے مدر سے جو گورنمنٹ جس پر کمنٹ کر رہی ہے جس کو بند کر رہی ہے یہ سارے وہ مدر سے ہیں جو گورنمنٹ آئیڈ دیتی تھی اور چلا دیتی تھی یہ جو دوسرے مدر سے ہیں جو آئیڈ نہیں لیتے ہیں ان کے بارے میں کیونکہ آپ کا جو آرٹیکل نمبر پچیس ہے بھارت کا انکچھے نمبر پچیس جسے گئے تھے اس میں اور جب ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ایڈوکیشن منسٹر تھے اس وقت یہ باتیں انہوں نے پاس کرائی کہ ہر مذہب والے کو اپنے طور پر اپنے مذہبی تعلیم دینے کا بھارت کے سمیدھان کے مطابق پورا حق لیکن جب گورنمنٹ ایڈ دیتی ہے تو گورنمنٹ اپنی کنڈیشن بھی کیا کرتی ہے منواتی ہے کہ ہم تم کو ایڈ دیں گے مدد کریں گے لیکن یہ دیز آر دا کنڈیشن اس کو آپ کو فالو کرنا ہے تو جن کو پیسہ ہوتا ہے چونکہ تنخواہیں پھر وہ کیا کرتی ہیں لیکچررڈ اسکیل تک آتی ہیں یعنی مدرسے میں جو ٹیچرز کی تنخواہ آتی ہے وہ آپ کے جو پروفیسرز کی تنخواہ ہوتی ہے جس کو علیہ کہتے ہیں وہاں پر نائنٹی تھاوزن سے ون لاکھ ٹین تھاوزن سے کہ ایک سٹیچر کی تنخواہ آتی ہے برحال وہ ایک تو سرکار جو ہے وہ یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ یہ جو علماء اور حفاظ ہیں ان کو جو ہے وہ اصری تعلیم دینا چاہیے تو دینے کی جب ان سے وجہ پوجہ جاتی ہے تو وہ وہی بتاتے ہیں کہ یہ یہ بچارے لوگ بہت سیمپیٹی شو کرتے ہیں یہ بچارے لوگ ان کے تنخواہیں کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جائے ان کو انجینئر بھی بنایا جائے ان کو ڈاکٹر بھی بنایا جائے ان کو ٹیکنیشن بھی بنایا جائے یہ سارا سارا مشورہ سرکار دیتی ہے اور اس کے لیے فنڈنگ بھی کرتی ہے اس کے لیے پیساتی دیتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ سرکار کی جو بات ہے یہ دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے اور یہ ان علماء کو بھی بہت پسند آتی ہے کہ جن کو جو اس سکیل میں داخل ہو کر کے لاکھ ڈیر لاکھ تک تنخواہ لیتے ہیں وہ بھی اس بات کی سرکار کو پسند کرتے ہیں کیونکہ کیا آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ واقعی میں اگر سرکار مسلمانوں کے عقلیت کے منورٹی کے اس مسئلے کو کہ یہ بہت پریشان ہے ان کے ایکنومک پریشان ہے ان کو حل کیا جائے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ 97% ہمارے لوگ 3% تو مدرسے میں جاتے ہیں 3% سے مراد population of the muslim نہیں کہہ رہا ہوں جو مسلمان پڑھتے ہیں ان کے 3% کہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں اور 97% کہاں پڑھتے ہیں اسکول میں اور پالج میں پڑھتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے جورمنٹ سے کہ اگر واقعی میں آپ کو منورٹی کہتی فکر ہے تو 97% جو ہمارے بچے پڑھے ان کو جواب آپ نے دے دیا سب کو کیا وہ بچے ہمارے جو گریجویٹ ہے پورٹ گریجویٹ ہے جو انجینئر بن گئے ہیں جو پروفیسر جو کا کورس کر چکے ان سب کو آپ نے سرکاری نوکریاں دے کر کے اور منورٹی کے اس 97% کی پرابلم حل کر دیا آپ نے سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے روزگار کون ہے مسلمان وہ ہے جس نے اصلی تعلیم حاصل کر رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں ہمارے لئے مخلص ہیں تو یہ 3% کی پرابلم سالو کرنے کے بجائے 97% کی سالو کرنے کے فکر کریں تب ہم کو معلوم ہو کہ واقعی میں آپ کیا ہیں مخلص ہیں آپ یہ 3 فیصد کے چکر میں کیوں پڑے ہیں 97% کی بات کریں آپ ہم سے 97% زیادہ ہوتا ہے بنسبتین کے سبھی لوگ اس بات کو جانے ہیں وہ 97% بھی مسلم ہیں وہ بھی منارٹی ہیں اقلیت ہیں بے روزگار ہیں ساری پرابلم سن کے اندر ہیں میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں پورے بھارت کی کوئی ایک حافظ بھی بے روزگار نہیں بھلے کم کماتا ہو لیکن بے روزگار نہیں کوئی ایک بھی کوئی کام نہ کرنا چاہے وہی کلک بات ہے ورنہ کوئی عالم اور کوئی حافظ پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں ایک بھی بے روزگار نہیں ہے اور اگر بے روزگار ہیں تو کس وجہ تہہے ہیں اپنی ویڈیاں سے نہیں کام کرنا چاہتے ہیں کہہ ہی لے بیٹھے رہے ہیں تو یہ جو تین پرسنٹ اچھا آپ ابھی جو پرائیویٹ اسکول آج بھی ہے پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں وہ کتنی تلخائے دے رہے ہیں دس ہزار سے اٹھارہ ہزار کے بیچ میں جو بھی پرائیویٹ آپ اپنے شہر کا دیکھ لیں یہاں دیکھ لیں وہاں دیکھ لیں جہاں دیکھ لیں بیٹوین ٹین ٹو ایٹین کے بیچ میں کچھ اسکول ہوں گے جو اگر وہ اسکول ہوں گے تو وہ پھر بچوں کے فید بھی پچیس ہزار روپے سے اوپر لیتے ہوں گے لیکن جو نارمل اسکول ہے جو دس ہزار کے اندر فیس لے رہے ہیں سالانہ وہ ٹیچروں کو تنخواہ بھی کتنی دے رہے ہیں ٹین ٹو ایٹین کے بیچ میں اب اس وقت کرناٹک کے مدرسے میں عمومی طور پر پندرہ ہزار سے کم کسی مولوی کی تنخواہ نہیں ہے سب نے بڑھایا ہے سب نے بڑھا رکھا ہے سوال یہ ہے کہ جو تم پرائیویٹ میں دے رہے ہیں وہی تنخواہ بھی دے رہے ہیں گورنمنٹ کی نہ گورنمنٹ کے سکیل کو تم تچ کر پا رہے ہو نہ مدرسے والے تچ کر پا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں آپ ہماری بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ نائنٹی سیون پرسن کی بے روزگاری دیر ہو جائے تو وہ نائنٹی سیون پرسن مسلمان خود با خود اتنے نیک ہو جائیں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ تین پرسن مول بھی اور حافظ کی پرابلم کو سالو اپنے آپ کر لیں گے وہ آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی مدد کرنے کی وہ نائنٹی سیون پرسن تین پرسن کی پرابلم کیا کر لیں گے سالو کر لیں گے صحیح بات ہے کہ نہیں وہی نائنٹی سیون پرسن مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہوں گے وہی نائنٹی سیون پرسن مدرسے کو چلانے والے ہوں گے جب ان کی اکرامی بھوم ہو جائے گی تو وہ مدرسے کے مولمین کی تنخواہ بڑھا دیں گے اماموں کے موزنوں کی تنخواہ بڑھا دیں گے آپ کی پرابلم سال ہو جائے گی آپ کو میند کرنے کی ضرورت ان کو چھوڑ دیجئے بچاروں کو بات پر نہیں سمجھیں یہ پہلے کرنا کیوں چاہتے ہیں وہ یہ تو میں نے یہ کہا کہ نائنٹی سیون کرنا کیوں چاہتے ہیں یہ سیمپتی کی وجہ کیا ہے تین وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے دماغ میں کچھ سچ کچھ جھوٹ ان کے دماغ سچ سے مراد ان کے لحاظ سے سچ سچ نہیں ہے وہ ان کے لحاظ کچھ لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو آتنگ وات پھیل رہا ہے اس کی بیس کون ہے اس کا بیس یہ مدرسہ ہے اگر مدرسے والوں کو اس لائن سے نکال کر کے اثری لائن میں ڈال دیا جائے تو یہ آتنگ وات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ بنیادی وجہ ہے حالانکہ دعلم سے لے کر کے نیچے تک سب مدرسے والوں نے کئی مرتبہ یہ چیلنج کیا ہے کہ آپ سی ای ڈی کو بھیج کر کے آپ کلاسیں بیٹھا لیجئے دیکھیں پڑھاتے کیا ہیں آپ مساجد کو چیک کر لیجئے مدارس کو اچانک آ کر کے چیک سب چکے چکے ہو چکا ہے ایک غلیل بھی نہیں ہے مجل مسجد میں ایک مدرسے میں ایک غلیل بھی نہیں ہے آتنگ وات کی تعلیم کیا ہو رہی ہے تو یہ ان کے دماغ میں ہے کہ اگر مدرسے والے اسرائیل میں آ جائیں گے تو آتنگ وات پر تنٹرول ہو جائے گا چلو تھوڑی دیر کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آسم میں جو آتنگ واتی کر رہے ہیں وہ کس مدرسے کے فارض ہیں سری لنکا میں پچھلے تیس سال تک جن لوگوں نے آتنگ پھیلایا بقول تمہارے وہ کس مدرسے کے فارض تھے انگریزوں نے اس دیش میں جن لوگوں کو آتنگ وات کے نام پر فانسی دیا وہ کس مدرسے کے فارض تھے بہی جن کو بھی انگریزوں نے ہزاروں لوگوں کو فانسی پر توپ کے مو پر باند کر اڑایا سب کو آتنگ واتی کہہ کر کے مارا سوال یہ ہے وہ کون سے مدرسے کے لوگ فارض تھے کل ابھی گیارہ لوگوں کو ناغہ لین میں مار دیا گیا وہ آتنگ وات ہیں تو آپ جتنے بھی آتنگ واتی جن کو بھی یا آپ نے بھارت میں صحیح یا غلط پچھلے چالیس سال سے جن لوگوں کو آتنگ وات کے نام پر جیل میں ٹھوسا گیا صدائیں دی گئیں عمر قید دے دی گئی ہے میں اس عدلیہ پر کوئی سوال نہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو مدرسے کے فارض ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سمجھتے کہ آتنگ وات یہاں سے پھیلتا ہے تو آتنگ وات تو آتنگ وات کی ڈیفریشن کیا ہے انگریز کے نگاہ میں گاندھی جی نہرو جی مولانا ابوالکلام آزاد اور ایسے ہزاروں لوگ سب سے بڑے آتنگ واتی تھے کیوں جب بھی کوئی مثال کے طور پر بھارت پہ اسٹرگل کیا گیا آزادی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو کوششیں کی یہ آتنگ واتی کوشش تھی کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑے جس کی سطح ہوگی اس کی نگاہ میں وہ آتنگ وات ہوگا اور جو بیچارہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوگا وہ آتنگ واتی ہو جائے گا وہ سمجھے اگر جیت جاتا ہے تو وہ فریڈم فائٹر ہوتا ہے اور اگر ہار جاتا ہے سرکار ہی اسی کے آج بھی اگر انگریز کی رہتی تو یہ سارے لسٹ لگائے ہوئے ہوتے نیٹ پر کے ساتھ یہ 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 آتنگ واتی رہے ہیں بھارت میں اور ان لوگوں کو اس وجہ سے سزا دیتی چونکہ ان کی ستہ ختم ہو گئی تو اب ہم فریڈم فائٹر ہو گئے اگر ستہ ان کی برقرار رہتی تو ہم آج بھی کس لسٹ میں ہوتے ہیں اب آتنگ وات تو آتنگ وات کو تو آج تک کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر پایا کہ آتنگ وات کہتے کسے ہیں ایک بات دوسری چیز کہ میں نے کئی نام لے کئی نام لے سکتے ہیں پورے بھارت کے جتنے بھی الگاؤ وائدیاں آسم ہے ادھر نکسلی ہیں ادھر آدی واتی ہیں کوئی بھی مدرسے کا مو تک نہیں دیکھا اسے معلوم نہیں مدرسے کے دوسرا میں نے کیا بتایا کہ جتنے لوگوں کو پچھلے چالیس سال میں آتنگ وات کے نام پر اندر کیا گیا صدائیں دی گئیں یا جس کو فانسی کی صدا ہو گئی بھار پڑوسی ملک سے آیا ایک بندہ بڑا آتنگ پھیلایا اس نے قصاب وہ کسی مدرسے کا فارق تھا کسی مدرسے کا نہیں پانے تو ایک بات تو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ آتنگ ایک ہفتے میں پورے بھارت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں چاہیے کیا ہے جو لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آتنگ وات ان کو دیکھیں کہ وہ کس لیے وہ آتنگ وات کر رہے ہیں اگر ان کی اپنے رائٹس ہیں جیسے آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے یہ بہت سوج بوجھ کا کام کیا کہ بھارت کو چھوڑ دیا کیوں کیونکہ ہمارے پر ظلم ہو رہا تھا ہمارا حق آپ مار رہے تھے ہم اپنا حق ایسے ہی سارے لوگ جن کو آتنگ وات کھا جا رہا ہے وہ کسی نے کسی اپنے حق کی ہی کیا کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں تو پہلی وجہ تو ان کو جواب یہ ہے کہ جتنے بھی آتنگ وات ان کا کسی سے مدرسے سے کوئی تعلق اب تک رہا ہی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو اس بات کا احساس ہے اور یہ سچ بات ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والی جو طاقت ہے وہ علماء کی ہے یعنی مسلم کمیلٹی کو لیڈنگ کون کرتا ہے علماء کرتے ہیں وہ چاہے رہے ہیں کہ اگر یہ علماء مدارس سے نکل کر کے اسرائیل میں آ جائیں گے تو یہ لیڈرشپ سے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کی لیڈرشپ ختم ہو جانی چاہیے یہ انڈر علماء کوئی لیڈر بنے مطلب مسلمانوں کا کوئی دوسرا لیڈر ہو لیکن عالم لیڈر نہیں رہنا یہ عالم لیڈر کو ہٹانے کا کہ عالم کی قیادت اور لیڈرشپ ختم ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا معاملہ اور بڑھ جائے گا میں آپ کو بتاتے ایک مثال دیتا ہوں یہ آتنگوات دنیا میں کیوں پھیلنا ہے ہے یا نہیں ہے جو ہے جو مجھے کیا ہے یا مثال کے طور پر ہم جیسے لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو پر شرائف کر دیا گیا مختلف انداز سے کہ آپ جہاد پر گفتگو نہیں کریں جہاد پر کوئی تقریر آپ نے سنی ہے ہم حجید میں نہیں اب غلط لوگ جہاد پر تقریر کر رہے ہیں جو حقیقت میں جہاد کو جانتے نہیں جہاد کے اسکولر ہی نہیں ہیں غلط آدمی جب پروفیسر بن جائے گا تو آپ کو کیا پڑھائے گا غلط بات پڑھائے گا صحیح آدمی کو آپ نے جوب سے ہٹا دیا نتیجہ کیا نکلا اس کا ریاکشن میں کہ غلط لوگ اب نٹ پر اگر آپ جا کر کے جہاد کے بارے میں تو ان لوگوں کی تقریریں موجود ہیں جو حقیقت میں اسکولر ہی نہیں ہے جو جہاد کے بارے میں جانتی نہیں جہاد کا کانسپٹ کیا ہے جہاد کے لئے آج بھی انگریزی میں جو لفظ یود ہوتا ہے وہ ہولی وار ہے ہولی وار جب آپ نے کہی دیا تو وہ اس میں برائی کہہ رہے گی بھی ہولی کے میں نے کہا ہے پاک پاک لڑائی تو پاک لڑائی غلط کیا ہوتا جہاد سب مدھم میں جہاد ہے لیکن آپ نے صحیح لوگوں کو بولنے پر پابندی لگا دیا لہذا اب غلط لوگ جب بات پہنچائیں یہ نتیجہ کیا نکلے گا وہ اس کا ریکشن ہو رہا ہے لہذا صحیح لوگوں کو ہٹانے کا یہ نتیجہ نکل آیا مولانا مودودی رحمہ ایک واحد علم ہے پچھلے ستر سال میں جنہوں نے اس ٹاپک پر اس وجہ سے تقریر لکھی کہ ایک صاحب نے تقریر کی جب اسی بھارت میں جب گاندھی جی جیسے لوگوں نے ایک سنٹنزیوز کیا کہ اسلام میں آتنگوات کا کچھ نہ کچھ جو ہے دخل ہے اور جب شدی تحریک کا جو بانی تھا اس کا جب مرڈر کیا گیا اس مرڈر کے بعد تقریر کی جامعہ مجید دلی میں اور کہا کاش اس کوئی جہاد پر قلم اٹھاتا اور مسلمانوں کو بتاتا کہ جہاد کیا ہے جہاد کی روح کیا ہے جہاد ہوتا کب ہے جہاد کی کنڈیشن کیا ہے کس چیز کو جہاد کہتے ہیں تو مولانا مدودی علیہ الرحمن ایک دم جوان تھے ایک دم جوان تھے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم اس ٹاپک پر قلم اٹھائیں گے اس وقت ان کی عمر غالباً اکیس یا بیس سال نہیں ہوگی اس وقت مولانا الجمیت جو پیپر نکلتا ہے جمعیت العلماء کی طرف سے ویکلی اس میں انہوں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا جہاد پر جو پوری آج آپ کے پاس پوری کتاب موجود ہے تقریباً ساڑھے چار سو سفے کی لوگوں نے اس کو چیلنج کیا جس آپ جہاد کیونکہ جہاد میں کوئی بولی نہیں رہا ہے ایک سکولر اٹھا جو بیچارہ کلم اٹھایا تو اب یہ ہوا کہ اس کتاب کو بین کر دیا جائے اس کتاب کو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کتاب کو بین کیا جائے جائے جس جس وجہ سے آپ سمجھ رہے وہ غلط سہمی ہے کہ یہ مدرسے آتنگوات کارڈا ہیں یہ بات نہیں ہے آپ دونوں باتیں جواب دے دی آپ کو دوسری وجہ تاکہ آپ کی اختیادت کیا ہو جائے وہ علماء سے ہٹ جائے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دیندار کو بددین کیسے بنائے جائے ایمان دارے سے بتائیے ایک آدمی عالم بن جائے اور انجینئر بن جائے وہ یا حافظ بن جائے اور انجینئر بن جائے وہ ترہ بھی سنائے گا حافظ آپ اگر ان کو اس لائن میں داخل کیے عالم اور حافظ کو انجینئر بنائے انجینئر تو وہ رہ جائیں گے لیکن جس محل سے بچارے نے قرآن یاد کیا تھا وہ سارا سارا بھول جائے گا آپ پورے شہر میں پورے شہر میں ایک حافظ لائیے کہ جو ترابی نہ سناتا ہو اور اس کا حد موجود ہو خطب ہو جاتا ہے یہ تو حضور نے فرمائے کہ یہ علم ایسا ہے اس کی مثال اوٹ کے معنند ہے قرآن کو تشبیح دیتے ہے اس کی مثال اوٹ کے معنند ہے کیوں اوٹ کے معنی مطلب کیا ہے اوٹ بے وفا جانور ہے اوٹ کو تم بادام کھلاو دودھ پلاؤ اور نکیل اس کی کھول دو تمہارے دروازے سے رات پہ پہ نہیں چلے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مالک ہم کو دودھ پلاتا ہے اور بادام کھلاتا بھاگ جائے گا حضور نے قرآن کے بارے میں کہا کہ اگر اس کو باندھ کر نہیں رکھو گے مطلب اگر اس کو پڑھتے نہیں رہو گے وہ چھوڑو حافظ چھوڑو آپ نے بچپن میں بیس صورت یاد کی آج کتنی یاد ہے بھولے نہیں بھولے کیوں کیونکہ آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا حافظ جب بولتے تو آپ کے سجنہ جلدی آجائے کہ جو تم نے پچیس صورت بیس صورت بچپن میں امی ابو یا مکتب کے استاذ نے یاد کرائی تھی آپ نے اس میں سے دس پڑھ رہے ہیں دس نہیں پڑھ رہے ہیں وہ دس آپ کے دماغ سے کیا ہو گئی نکل گئی حقیقت ہے کی نہیں ہے سیم یہی حافظ کا ہے اگر اس نے اس کو چھوڑا وہ بھول جائے گا تو آپ نے انجینئر تو بنا دیا ٹھیک ہے پیسے بھی کمانے لگے لیکن اس کا کیا ہوگا جس کے بارے محدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید یاد کیا اور بھول گیا قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا تم نے آخرت اس کی برباد کر دیا اور تم نے بھلے اس کو پیسے دلوا دیا یہ تم نے کام کر دیا یہ نتیجہ نکلے گا یہ پہلی بات میں نے کی کہ سرکار کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کے بارے میں ایک بات کریں اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی اور اوپر صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَا خُد آوانا عَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَالِمِ عَنِلْحَمْدُ